موسیقی ناظرین پروگرام صحت کی باتیں میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم نے اپنے پروگرام میں جو شخصیت کو دعوت دی ہے وہ ملک پاکستان کے مشہور و معروف اور بےولادی کے نامور مالج حکیم و ڈاکٹر تارک محمود تاثیر صاحب ہیں ہم ان کے بہت شکر بزار ہیں انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تو آئیے وقت ضائع کیا بغیر ان سے بات جیت کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو جریان کے بارے میں بتائیے کہ دراصل یہ مرض ہوتا کیا ہے جریان کے معنی جاری اونا یا بہنے کے طبیس طلاح میں عام توپہ منی کے بلا رادہ یا بلا ضرورت بہنے کو جریان کہتے ہیں انگریزی میں اسے سپرموٹوریا کہتے ہیں جو کہ دو یونانی الفاظ کا مرقب ہے ایک لفظ سپم جس کے معنی ہے توخم کے اور توریا جس کے معنی ہے بہنے کے جریان یسلان منی اور ہماری زبان میں دعا تانا کہتے ہیں جریان کی صورت میں منی بغیر مباشرت کے بغیر خویش کے بغیر ارادہ کے اور اکثر انتشار کے بغیر بینے لگتی ہے عموما پشاب یا پخانے کے بعد پشاب سے پہلے یا بعد صفیت لزدار مادہ خرج ہوتا ہے اس کے علاوہ شہمانی خیالات یا کپڑوں کی رگڑ سے جریان کی شکیت شروع جاتی ہے دونے حاضر میں اکثر نرجوان جریان دا تانا کے مرض میں مبتلا ہیں جلق مجزنی زکاوت اس گرم شیعہ کا زیادہ استعمال قصت مباشر سوزاک بار بار سیکس کیریٹ کرنا اور پرفارم نہ کر سکنا ہر وقت ذہن میں سیکس کا سوار رہنا بار بار نفس کو رگڑنے سے دنسی چسکے لینا پشاب کی جلن فیش خیالات فیش لیٹرچر یا فلموں کا دیکھنا پیٹ کے کیلے بغیرہ اس بیماری کی وجہ بنتے ہیں اس مرض میں منی یا منی کی شکل میں رتوبتیں بغیر ارادہ اور جمعہ کے بغیر اسے خاص سے بیداری کے حالت میں خرج ہوتی رہتی ہیں بلکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب جو لوگ جریان کے مرض میں مبتلا ہے ان میں کون سے علامات پائی جاتی ہیں جریان کے علامات مختلف سباب کے لحاظے مختلف ہوتی ہیں نمبر ایک پخانے یا پشاب کے بعد یا پخانے کے وقت زور لگانے سے منی کے چند کترے خرج ہوتے ہیں لیکن مرض بڑھنے کے ساتھ ساتھ زور لگائے بغیر بھی پشاب یا پخانے کے وقت منی خرج ہوتی ہے مریض قہل اور سوس ہو جاتا ہے بہت زکاعت معمولی تحریک پر بھی انزال ہو جاتا ہے اجھے خاص شکڑا باؤ اور سردد رہتا ہے خوشیے چھوٹے اور لٹک جاتے ہیں خوراکھوا کتنی بھی کھائیں طاقت ذرہ نہیں بخشتی کنڈان کے مقام پر بوجھ اور درد محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ مریض سردد گدی کے دار گردن کے ازلات کے کمزوری اور کمت دار کی شکیات کرتا ہے آنکھوں میں جلن کا احساس ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے پتنگیں اڑتے دکھائی دیتے ہیں آنکھوں کے گلت سیاہ ہلکے پار جاتے ہیں مریض کی زبان پیلی ہو جاتی ہے بہت سکار چکر آنے لگتے ہیں اور کام میں جیدی لگتا مزاج چٹڑا ہو جاتا ہے قوت جمع دن بہ دن کمزور ہو جاتی ہے اور جمع کی لذت برے نام رہ جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ خاص علامات بھی ہیں جس سے جریان کی تشریف ہوتی ہے جس حص کے آتوں کے نافنوں کا پچھلے احساس سفید ہو جائے تو خیال کر لانے چاہیے کہ اس کو جریان ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا جو مریض جریان کے مرس میں مبتلا ہوتے ہیں ایسے مریض میں کون سے سباب پائے جاتے ہیں اس کے بڑے سباب میں ماسٹر بیشن اگلام اور قصے تجمع ہی ہے کیونکہ ان افعاد سے عضب کی حص کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے جریان منی کا عرضہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس بیماری کے بہت سے سباب ہیں جو کہ منی پر موجود آساب میں تحریک اور سوزش ہو جانا گرم اگزیاں کے زیادہ استعمال کرنا پشاب میں پیپ یا پس آنا پشاب کا بار برانا مسانے کے نالی میں سوزش ہونا پیٹ میں کیڑے ہونا اکثر قبض کی شکیائد رہنا فاش کھیلات فاش لیٹرچر اور فلمیں دیکھنا پرسٹیٹ گلینڈز کی سوزش ہوئیرہ موجود ہیں رب سب جریان کی کتنے اقسام پائی جاتی ہیں جریان کی تین اقسام ہوتی ہیں جریان منی ودی جریان مزی جریان منی جریان کی یہ قسم باقی دونوں اقسام سے زیادہ خطناک ہے منی حضر میں چارم کا فوضلہ ہے جو غضاء کھانے کے بہتر گھنے بعد ہوتا ہے یہ تمام جسم کی روح یا اتر ہے جو تمام رگ و ریشہ سے کشید ہو کر نکلتا ہے اسی وجہ سے منی جسم سے خارج ہونے سے کمزوری ہونے لگتی ہے اگر اس کی حفاظت کی جائے جسم طاقتور ہو جاتا ہے اس بیماری میں مریض کو قبض ہو جاتی ہے وہ پخانے کے باقی زور لگاتا ہے تو تین چار کتریں منی کے نکل جاتے ہیں یہ ماز آج کر اس قسم سے بڑھ رہا ہے کہ پچانے فیصد لوگ اس محفظ میں مبتلا ہیں جس میں زیادہ تا نوجوان لڑکوں کی پائی جاتی ہے جریان ودی سفید رتوبت جو کہ پشاپ کے اندالی صاف کرنے کے لئے ذرا سے نکلتی ہے وہ پشاپ کے تضابیت اور جلد دور کر دیتی ہے اس رتوبت کا ودی کہتے ہیں جب ان تینوں میں سے کسی ایک اخراج حد سے بڑھ جائے تو جریان کلاتا ہے ان میں سب سے خطنا جریان المنی ہے جریان مزی وہ سفید رتوبت جو کہ خواہش اجماع کے وقت پینس کی مو پر آ جاتی ہے اس کی قلیل اخراج سے تو کمزوری نہیں ہوتی البتہ ہر وقت نکلتی رہے تو کمزور بنا دیتی ہے اس کے اخراج کی قلیل یہ ہے کہ منی کی عدد سے پشاپ کے اندالی میں رکاوٹ یا سوزش نہ ہو جائے جس سے نقصان کا اندیشہ ہو جاتا ہے اس کے اخراج ایک فطرتی عمل ہے جب تک ایک شخص لذت کی حالت میں رہے گا اس وقت تک مزید اخراج ہوتا رہے گا جو لوگ ضرور سے زیادہ وقت لذت میں مصروف رہتے ہیں ظاہر ہے ان لوگوں میں اس رتوبت کے اخراج طبی طور پر زیادہ ہوگا گویا اس کی زیادتی ہے ہر شہر کے جذبات کی زیادتی اور حصول درزت پر منصر ہے بلکل ٹھیک ڈاؤر صاحب ڈاؤر صاحب جو مرد جریان کے مرض میں مبتلا ہیں ایسے لوگ کے لئے آپ کے پاس کوئی علاج موجود ہے ہمارے ادارے تاثیر دوہانے کے مائناز ڈاکٹرز حکماء اور سائنجدانوں نے میری سرپرستی میں برسہ بحس کی تحقیقات اور جریان کے اصل اسباب اور وجوہات کو مدد رہا کر اپنے اصار سے تاثیر مربع ریدی زعفرانی مکوی خاص جوہدار خاصل خاص جریان کورس مطارف قرآہ ہے جو مرض کے نوعیت کے حساب سے مریض کو دیئے جاتا ہے جو ہر طرح کے کمیو اضائے سے پاک مکمل طور پر قدرتی دوائے اس کا کوئی بھی سائٹ فیٹ نہیں ہے یہ خالص جڑی بوٹی سے تیار شد ہے اور سو فیصد نتائج کے حامل تاثیر لیبارٹیز میں برسوں کے تحقیق کے بعد تاثیر لیبارٹیز میں جریان کے ماز کے علاج میں آوازات کو مدد رکھا جاتا ہے اور متواتح تجربات کے بعد تاثیر لیبارٹیز نے جریان کے لیے بڑی محصر دوائے تیار کی ہے اس کے سب سے بڑی خوبی یہ ہے اس سے جریان ناصر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے بلکہ مادہ منیہ میں بھی گاڑا ہو جاتا ہے نیز آساب اور دل دماغوں بھی تقویت ملتی ہے وہ مقوی دوائیں استعمال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جوانی میں کی گئی غلط کاریوں کے مولک اثرات جسوانی نظام کے تباہی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں قصت مباشر سے جنسی قدود اپنا فعل صحیح طور پر انجام نہیں دیتے جس کے باعث صورت اندال قویت ابا کی کمی سے مریض قبل از وقت جنسی جسمانی اور آسابی کے مزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے ذہنی انتشار بار جاتا ہے قویت ابا میں کمی باقع ہو جاتی ہے تولیدی مادے کمزور پڑ جاتے ہیں اور انسان وقت سے پہلے بڑا نظر آنے لگتا ہے خواہش مباشرت ختم ہو جاتی ہے یہ ایریکشن سٹیفنس دوریشن کو بھی بہت بہتر بناتا ہے اس کے علاوہ اس کورس میں ایک اضافی تلاش حمل کیے گئے جو ذکاوت اس کو دور کر کے کجی، کتائی، باریکی، نہمواری پتلا پان، ٹیڑا پان نفس کی روگوں کا باہر بھی دور کرتا ہے جس سے نفس کی نشنوہ ہوتی ہے ہر قسم کے جریان کے لیے تاثیر مروردی، زافرانی، مقبوی خاص جوہدار، خاصل خاص جریان کو استعمال کریں اس کے استعمال کرنے سے آپ اپنی مراد پا سکتے ہیں یہ منی اور مزی کو روکر اسے گھڑا بنا دیتا ہے اس کا استعمال جریان کی ہر قسم کی منی اور مزی کو دور کرتا ہے جلگ زدہ کے لیے منی کو بڑھانے اور گھڑا کرنے کے لیے بہترین کورس ہے شکر کے ممیزی کوئت خاص کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو قسمت مباشر اور جلگ زنی کے کھوکلے جسم میں دوبارہ جان ڈال دیتا ہے اس کورس کا شمار ہمارے پوش در پوش صدری نقصی جات میں ہوتا ہے اس لیے یہ کورس صرف ہمارے ادارے تاثیر دوانے پر ہی دستیاب ہے بہت بہت شکریہ راکھ صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو بہت ہی انفرمیٹیف اور مفید باتوں سے اگاہ کیا امید کرتے ہیں ناظرین کو ان باتوں سے بہت ہی فائدہ حاصل ہوا ہوگا اللہ حافظ آپ کا بے شکریہ اللہ حافظ جیو ناظرین یہ تھے حکیمہ ڈاکٹر تاریخ محمودہ سیر صاحب جنہوں نے بہت ہی انفرمیٹیف اور مفید باتوں سے آپ کو اگاہ کیا امید کرتا ہوں آپ کو ان باتوں سے بہت ہی مفید معلومات حاصل ہوئے ہوں گی پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ہاکیم اور ڈاکٹر تاریخ محمود تیسير کنسلطان سیچولوجست کنسلطانیف مدیسین کنسلطان سیچ پر ملے اور خیمال انفرٹیلی chairman تیسير ملے کے لئے جیب ڈاکٹر تاریخ محمود تیسير کنسلطانیت درچہ رکھم محمود تیسير 0334-9552 889 0300-9552 0 3 2 1 9 5 5 5 2 8 8 9 You can contact to Tayser Medical Board Hakim's and Lady Doctors For consultation about the old complicated and hidden sexual problems male and female infertility and all general diseases Our contact numbers are given below 0 3 3 3 5 5 0 1 3 9 0 0 3 2 3 5 5 0 1 3 9 0 For free consultation Erection Stiffness Duration Erectal Dysfunction Lose Erection Please contact on these numbers 0 3 3 2 5 6 0 7 6 5 4 0 3 3 1 5 6 0 7 6 5 4 For free consultation Regarding Penis Enlargement Treatment Bent Penis Curvature Penis Small Penis Please contact on these numbers 0 3 3 7 7 7 0 0 7 1 0 1 0 3 3 2 7 0 0 7 1 0 1 Female Consultation Women Health Issues Lekorgia Periods Problem Small Breast Male and Female Infertility And All General Height Weight Lose Weight Gain Please contact on these numbers 0 3 3 6 5 7 7 7 6 9 6 For Female Consultation Women Health Issues Height Lekorgia Periods Problem Small Breast Size Pregnancy Male and Female Infertility All General Diseases Please contact on these numbers 0 3 3 6 5 7 7 7 7 6 9 7 0 3 3 2 1 5 0 0 5 4 0 Consultation and Guidance for Chronic and Critical Issues 0 3 3 2 1 5 0 0 5 4 8 0 3 3 2 2 1 5 0 0 0 5 4 9 Address Taysir Dawakina and Taysir Herbal Pharma I 111 Iqbal Road Attached Punjab Bank Neer Comedi Chowk Rawal Pindi Pakistan Websites www.taysirv.com www.tossierlabs.com www.drtariqtossier.com